ہلو ویورز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اچھا تو ہم اپنی جیسا کا روٹین وائد ہم ٹیکسٹائل مشینری کے مطلق آپ کو اور اس کے پرسیجر کے مطلق ویڈیوز بنا کر آپ کو اس کے مطلق اگاہی دیتے رہتے ہیں ٹیکسٹائل مشینر کے مطلق جو پرسیسنگ یونٹ میں استعمال ہوتی ہے پرنٹنگ یونٹ میں تو آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ مشین کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اور اس کا نام ہے سٹینٹر مشین بروکنر سٹینٹر اس کو بولا جاتا ہے یہ اٹالین ہے اور کافی کاسٹلی مشین ہے اور اس کا پروسیر بھی بہت انٹرسٹنگ ہے ورکنگ پروسیر تو یہ ہماری انٹری سائیڈ ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ اس کے انٹری سائیڈ ہے یہاں سے یہ کپڑا ہن ہوتا ہے اور یہ کچھ رولز لگے ہوئے ہیں یہ ایمری رولز ہیں یہ والے جو ہیں ایمری رولز لگے ہوئے ہیں ان میں یہ کپڑے کو ہولڈ کرتے ہیں گریپ کرتے ہیں اور کپڑے کو فیصل نہیں دیتے دوسرے لفظوں یہ جو ایمری لگے گئے ہیں اس کے اوپر رول کے اوپر یہ گریپ کرتے ہیں کپڑے کی اور آگے روٹیٹ کرواتی ہے اچھا تو یہ نیکسٹ ہم اس کے یہ کچھ کیمیکل لگتا ہے کپڑے کو اس کی ٹینکی ہے اس کے اندر کپڑا جو ہے ڈب ہوگے تو آگے یہ پیٹنگ رول جو نظر آ رہے ہیں ان کے اندر داخل ہوتا ہے یہ سکویزنگ کے لیے نچوڑنے کے لیے جو کپڑے کے ساتھ یہ کیمیکل لگتا ہے لیوکڑ فارم میں تو اس کی سکویزنگ کے لیے یہ رول جو ہے استعمال ہوتے ہیں اور یہ کافی ہیوی رول ہوتے ہیں ڈیر ڈیر ٹانس کا وزن ہوتا ہے تقریباً اور یہ دو رول ہوتے ہیں ایک ڈرائیو رول ہوتا ہے ایک ڈرائیو ہوتا ہے اور یہ ایک رول کو روڈیٹ کرواتا ہے اور دوسرے کی سرفیس اس کے ساتھ ملی ہوتی ہے یہ رول ہے یہ ڈرائیو ہے آپ کے پاس گئر باکس اور یہ رول ہے یہ رول لگے ہوئے ہیں تو یہ اس کا پینل ہے یہ آپ پینل دیکھ رہے ہیں تو یہ رول لگے ہوئے ہیں سکویزنگ کے لیے سکویزنگ آپریشن کے لیے ان میں کپڑا جو ہے کیمیکل ڈیپ شورا کپڑا جو ہوتا ہے وہ گلہ کپڑا اس میں ہن ہوتا ہے اور یہاں ڈیر دو بار پریشر لگا ہوتا ہے رول کے اندر رول اس کو ان کے سرفیس آپس میں پریشرائز ہو کر یہ کپڑا ان میں سے کے اندر سے گزرتا ہے اور یہ پانی کو نچوڑتا ہے اچھا یہ اس کی ایک بہت امپورٹنٹ ہے امپورٹنٹ پارٹ ہے بیان کو اس کو ویب سٹرینثر کے نام سے بولا جاتا ہے ویب سٹرینثر یہ پارٹ جو ہے یہ پیڈنگ رول کے آگے ہے بلکل سیم یہ پیڈنگ رول کے اوپر ڈانسر رول آپ کو نظر آرہا ہے یہ ڈانسر رول لگا ہوا ہے یہ ڈانسر رول کا کام ہوتا ہے کہ پیڈنگ سے نکلے والا کپڑا جو ہے اس کی سپیڈ کو آگے برقرار کرنا یہ ابھی چین آرہی ہے اس کے مطابق نہ یہ کہ ترتیب سے اس کی سپیڈ کو برقرار رکھنا ہوتا ہے ڈانسر رول کا کام یہ ہے یہ ہمارے پاس ویب سٹرینثر ہے ویب سٹرینثر سوری ان کے اندر تین پیچھلی سائٹ پہ بوئنگ رول نظر آرہے ہیں یہ بوئنگ رول ہے یہ یہ کپڑے کے جو جس کو ہم کہتے ہیں نا بل بل پڑ جاتے ہیں کپڑا کٹھا ہوتا ہے کپڑے کا تانہ بانہ جو ہے وہ آگے پیچھے ہوتا ہے وہ تانہ بانہ اس کی اڈجسٹمنٹ جو ہے اس کو برقرار کرتا ہے یہ اس کے بال نکالتا ہے کپڑے کی بوئنگ جو ہے اس کو نکالتا ہے نکالتے ہیں یہ بوئنگ رول اور کپڑے کا جو تانہ بانہ ہوتا ہے نا اس کو سیدھا کرتا ہے ویب سٹریٹر کا کام جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ سٹریٹ کرتا ہے سیدھا کرتا ہے اور یہ آگے تین رول ہیں یہ بوئنگ رول سے نکنے والا کپڑا جو ہے اس کو سینٹر میں رکھنے کے لیے یہ سینٹرنگ رول اس کو بولتے ہیں یہ سینٹر کرتے ہیں اور ان کے میکنیکل میکانیزم لگا ہوا ہے اور کچھ کیمرے لگے ہوئے ہیں اس کے اندر یہ کائمرے ہیں یہ کچھ کیمرے ہیں یہ کپڑے کے سینٹر پوائنٹ کو سنس کرتے ہیں جو ہی کپڑے کا سینٹر آ تو ہوتا ہے تو یہ کپڑے کو اہے ہوتر جو میکنیکل میکنیزم لگا ہوا ہے موٹر کو علیüyor کرواتے ہیں ریک گیر لگا ہوا ہے انہیں رول کے ساتھ یہ جو یہ رول نظر آتا ہے ان کے ساتھ ریک لگا ہوا ہے تو یہ ریک جو ہے اس کو آگے پیچھے کپڑے کو کار کے سینٹر کھگا دیتا ہے آجا تو نیکس ہم آ جاتے ہیں یہ کچھ ان کی آپریٹنگ پینل ہے یہ پینل لگا ہوا ہے یہاں سے یہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں کنٹرول پیرنگ پینلیں اس کو بولتے ہیں تو یہاں سے مشین کو یہ نا کنٹرول کرتے ہیں تو یہ اوورفیڈ رول کچھ لگے ایک لگا ہوا ہے اور سلور رول لگا ہوا ہے سلور رول جو ہے یہ والا جو ہے سلور رول ہے جو ہی کپڑا جو ہے ویب سٹریٹر سے آگے ان میں ان کے اندر داخل ہوتا ہے ہوڑا ہے تو یہ کپڑے کو کھولتے ہیں چین کے اندر ان ہونے سے پہلے کپڑے کے جو بل ہی نا ان کو نکالتے ہیں کپڑے کا اگر کو کٹھا ہوا ہے کپڑا اس کو کھول دیتے ہیں یہ یہ رول کے اوپر بنے ہوئے ہیں یہ آپوزٹ تھریٹ ہوتے ہیں چوڑی ہیں جس کو بولتے ہیں تو یہ کپڑے کو کھولتے ہیں آپوزٹ چلتا ہے یہ رول ہے آپوزٹ چوڑی بنی ہوتی ہے دونوں سائٹوں پر ond اس کا نظر آرہا ہے یہ سینٹر پوائنٹ ہے جو مخالفت سیمت کی چوڑی ہوتی ہے تو کپڑا اس کے اوپر جب جب چلتا ہے تو یہ کپڑوں کھول دیتی ہے تو یہ ایک اوورفی رول لگا ہوتا ہے اورافی رول کا کام ہے کہ یہ اوورفی رول ہے یہ نیچے لگا ہوا ہے اورفی رول کا کام ہوتا ہے کہ اورفی رول اس کے ساتھ ایک موٹر لگی ہوتی ہے اور اس کی جو ہے سپیڈ جو ہے یہ اوور فیڈ کی سپیڈ جو ہے اس کو پچھلی جو پیڈنگ رول ہے اس کے ساتھ ارجسٹ کیا ہوتا ہے کہ جتنی سپیڈ سے ادھر سے کپڑا آ رہا ہے اس کے مطابق یہ چین کو فیڈ دیتا ہے کپڑے کپڑے یعنی کہ کپڑا جو ہے ان ہوتا ہے نا وہ کامجہ زیادہ سپیڈ ہو تو کپڑے میں ایک کپڑے کے ٹریبلنگ میں ایک سیکنس برگران نہیں رہتی جس کے بجائے سے کپڑا جو ہے وہ پھٹنے کے چانسز ہوتے ہیں یہ ہمارے پاسے اے فنگر رول لگی ان کا یہی کام ہے کہ یہ کیا ہے نا امارے پاسے یہ میں چین میں چین انٹھر ہے کپڑا ان ہونے سے پہلے یہ فنگر ان کا کناری اس کو سیٹ کرتے ہیں اور ان کو کپڑے کے کناری اس کو کھول دیتے ہیں کپڑے کا کارنر جو ہوتا ہے اس کو سیدھا کر کے سیدھا کر دیتے ہیں تاکہ صحیح طریقہ سے چین کے اندر داخل ہو سکے تو یہاں سے اس کا مین پرسیر شروع ہوتا ہے کہ مشین کا فنکشن ایکچلی ہے گیا تو مشین کے ایکچلی فنکشن آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کا کام یہ ہے کہ یہ جو حواب کے بعد چین سامنے نظر آ رہی ہے نا چین ان کے اندر کپڑا جو ہے داخل ہوتا ہے اور ورث راڈ لگے ہوگئے ہیں آگے تو ورث راڈ جو ہے اس کی ورکنگ ورث کو شو کرتے ہیں کہ کتنی ورکنگ ورث کے مطلب کے مطابق ہم کسٹمر کی روائرمنٹ کیا ہے اور اس کے مطابق ہم کپڑے کو کپڑے کے ورث وائزے کتنا کھولنا چاہتے ہیں تو اس کے مطابق کپڑے میں جو فلیکسیبیلٹی ہوتی ہے وہ کیمیکل لگنے کی وجہ سے کچھ فلیکسیبیلٹی پیدا ہوتی ہے جو کیمیکل کا پیچھے ہم ذکر کر چکے ہیں تو کپڑے کپڑا جو ہے اس کے ایریشوں کو یہ چین کے اندر کپڑے کے کنارے جو ہیں وہ پھنچ جاتے ہیں یہ کلے پہ جو نظر آ رہے ہیں ان کے اندر نیگل لگیتے ہیں تو یہ کپڑے کو پکڑ لیتے ہیں اور جو ورث راڈ ہیں وہ چین کو نا گیجویلی ہر چیمبر اس کے ٹوٹل چھے چیمبر ہوتے ہیں تو ہر چیمبر میں تھوڑا تھوڑا دو دو ایک ایک انچ کا فرق پڑھتے پڑھتے ہیں آگر یہ سکس چیمبر ہے وہاں تک پہنچتے پہنچتے یہ آپ تین چار انچ تک پانچ انچ تک چھے انچ تک کپڑا جو ہے ورث وائز جو ہے نہ کھول سکتے ہیں فارغ نہ پڑا ہم نے فورٹی فائیو انچ کا اگر فورٹی فائیو انچ کا اگر ہم نے کپڑا جو ہے انٹری سائٹ سے داخل کیا ہے تو کسٹمر کی رکوائرمنٹ ہے کہ ہمیں ففٹی ٹو انچ ورث وائز کپڑا چاہیے یا ففٹی انچ ورث وائز کپڑا چاہیے چڑائی کے رو تو یہ ہوتا ایسے ہے کہ وہ گریجویلی چینجنگ کپڑے میں ہاتی ہے کپڑا ہر چیمر میں ایک انچ زیادہ کھول جاتا ہے ایک انچ زیادہ کھول جاتا ہے اگر آپ کو ہم ورکنگ راڈ جو ہے ورکنگ ویٹھ راڈ جو ہے وہ بھی بتائیں گے تو یہ سینسر لگا ہوا ہے اس سینسر کا کام یہ سینسر ہے اس سینسر کا کام یہ ہے کہ یہ کنارہ جو ہے وہ چین کی لائن کے مطابق ایک ترتیب سے چین کے اندر داخل ہو تو اگر اس کا کناری اوٹ ہوتی ہے تو یہ سینسر جو ہے یہ موٹر لگی ہوئی ہے ساتھ اور نیچے جو ہیڈ لگا ہوا ہے تو ہیڈ کو اپریٹ کروا دیتے ہیں تو چین جو ہے ویٹھ وائز اوپن کلوز ہو جاتی ہے یعنی چین ویٹھ وائز اوپن کلوز یہ سینسر کرواتا ہے کہ کپڑے کا کنارہ جو ہی اوٹ ہوا تو اس نے سینسر کروایا ہے نیچے والا جو لگا ہوا ہے ریک گیر اور ہیڈ لگا ہوا ہے وہاں پہ تو وہ چین کو روٹیٹ کرواتا ہے چین اوپن کلوز ہو جاتی ہے تو آگے نیکسٹ ویٹھ چلتے ہیں کہ ہم یہ تو مین چین کے مطلق ہم نے بتا رہی ہے یہ ہیڈ لگے ہوئے ہیں اس کے جو اپریٹ کرتے ہیں اس کو چین کو اپریٹ کرتے ہیں وہ سینسر جو ہے ان کو سینس کرتا ہے کنارے کو تو موٹر کو روٹیٹ کروا جاتا ہے موٹر جو ہے یہ ریک گیر لگا ہوا ہے اور یہ ہیڈ لگا ہوا ہے تو اس کو اپن کلوز ہے وہ کروا ہے جاتا ہے آگے نیکسٹ ہم چلتے ہیں یہ بننے لگے ہوئے ہیں اس کے ٹوٹل چھے چیمبر ہے اور ہر چیمبر میں دو بننے لگے ہوئے ہیں اور چار سرکولیشن لگے ہوئے ہیں borders which i won't beacement بلہ کپڑا ہوتا ہے اور ایک ترہ رکرنگ Bernard کے ذریعے کپڑا کھول جاتا ہے اگر ہیڑ جب ملتی ہے کپڑے �ڈ اس کے اندر آگ کے جا رہی ہوتی ہے سرکیکرشن Seth جو گرم ہوابے گ�ونی نوزل لگی ہوتی ہیں کپڑا جو درمیان میں چین نوزل کے درمیان میں حرور زندگی یہ دیکھیں یہ نوزلی ہیں وہوں پڑنگلون ب우�우� Squ sp 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 یہ ڈکٹ ہے اس میں آگ جار رہی ہوتی ہے اور دوسری سائٹ سے سرکلی یہ بنہ رہا ہے یہ آگ اس میں جار رہی ہوتی ہے اس ڈکٹ میں اور اوپر ہی اس کے سیم بیانی نوزل لگی ہوئی ہے اور اس کے اندر سے کپڑا گزرتا ہے یہ چین نظر آ رہی ہے آپ کو تو یہ نوزل جو ہیں ان کے اندر جو سرکلیشن فین اور دوسری سائٹ پہ لگا ہوا ہے اس ڈکٹ سے وہ گرم ہوا لیتا ہے اور نوزل میں پھینکتا ہے نوزل کے میں کچھ چھوڑے چھوڑے سراغ ہوتے ہیں یہ آپ کو سراغ ہی نظر آ رہے ہیں یہ یہ سراغ شاید آپ کو نظر نہ آئے یہ سراغوں میں ہوا گرم ہوا نکل دیا اور کپڑے کو ٹیچ کر دیا تو کپڑا جو ہے خوشک ہو جاتا ہے تو یہ ڈیمپر لگا ہوا ہے ڈیمپر کا کام ہوتا ہے ہوا کی اڈجسمنٹ کے کتنی آپ نے کھولنی ہے ہوا کتنی کپڑے کو دینی ہے زیادہ مقدار میں کرنی ہے برہ یہ فکس ہی ہوتا ہے یہ کچھ اس کی اگزاست لائنیں لگی ہوئی ہیں یہ اگزاست لائن ہے اور کچھ اس کی ہاٹ ائر کی لائنیں لگی ہوئی ہیں جب یہ بنر والا فنکشن نہیں انہوں نے کرنا ہوتا بنر آگ کا استعمال نہیں کرنا ہوتا ہاٹ ائر کا استعمال کرنا ہوتا ہے تو یہ ہاٹ ائر کی سپلائی جو ہے اس کو چلو کر دیا جاتا ہے تو ہاٹ ائر کا استعمال کیا جاتا ہے تو اسی طرح یہ اوپر ہاٹ ائر سسٹم بھی ہے یا ڈبل سسٹم ہے اس کا ہاٹ ائر سسٹم بھی ہے اور گیس جلنے والا جو ہے گیس کے ذریعے ہیٹ حاصل کرنے والا جو ہے گیس کے جلنے کے عمل سے برننگ کے عمل سے ہیٹ حاصل کرنے کا بھی اس میں فنکشن ہے اور یہ ویڈھ راڑ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ویڈھ راڑ کے جس کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ ہر چیمبر میں لگا ہوتا ہے ویڈھ راڑ اور ٹوٹل ایٹ ویڈھ راڑ اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں تو ان کا کام یہ ہی ہے کہ چین کو ہم کتنا اوپن اور کلوز کر سکتے ہیں اور کتنا کپڑے کو ویڈھ کو انکریز اور ڈیکریز کر سکتے ہیں اس کے مطابق اس کو کھول لیتے ہیں ہر چین میں لگا ہوتا ہے ہر چیمبر میں یہ ویڈھ راڑ لگا ہوتا ہے اور ویڈھ راڑ کو اپنی رکائرمنٹ کے مطابق گریجوری چینجنگ ہوتا ہوتا ہے ہر چیمبر میں چونکہ پہلی چیمبر میں ہی ہم چار سے پانچ انچ کا ویڈھ راڑ نہیں کھول سکتے کپڑا پھٹ جائے گا تو آگے آگے نیکسٹ ایک ایک انچ کا فرق ہم دیتے دیتے یہ ساری چیمبر میں سے گزارتے ہیں اور اسی طرح یہ کپڑا جو ہے ہماری رکائرمنٹ کے مطابق سٹینٹر مشین جو ہے کپڑے کو کھول دیتی ہے یہ اگزاست پین لگا ہوا ہے سامنے نظر آ رہا ہے اگزاست پین کا کام یہ ہے کہ یہ اندر سے جمع ہونے والی چیمبر کے اندر جمع ہونے والی ہیٹ ہے نا اس کو کھینچ کر باہر انوائرمنٹ میں اگزاست کر دینا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ بھی بیٹھرار لگا ہوا ہے یہ بیٹھرار لگا ہوا ہے اور اسی طرح یہ آگے ہمارے پاس ایک اور سرکولیشن فین لگا ہوا ہے یہ تھنڈی ہوا دیتا ہے جب چیمبر میں سے کپڑا نکلتا ہے نا تو چیمبر گرم کپڑا ہوتا ہے اس کو تھنڈا کرنے کے لیے یہ فین لگا ہوا ہے یہ انوائرمنٹ سے تھنڈی ہوا اس کو دیتا ہے اور کپڑا تھلا ہو جائے آگے یہ مین ڈرائیو آگئی ہے مین ڈرائیو چین گیئر یہ موٹر لگی گئی ہے جو کہ بیٹھ کے ذریعے اس کے ساتھ مین شافٹ کے ساتھ اٹیج ہے یہ مین شافٹ ہے اور یہ چین جو ہے نا اس کا ہیڈ ہے مین چین ڈرائیو گیئر باکس اس کو بولتے ہیں یہ ساری چین کو روٹیٹ کرواتا ہے اور اس کو روٹیٹ کروانے کے لیے شافٹ کو روٹیٹ کروانے کے لیے یہ کافی ہیوی موٹر ہے یہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے یہ اس کو ساری چین کو روٹیٹ کرواتا ہے اور یہ سنسر لگے ہوئے ہیں سامنے کیمرے کے ان کا کام بھی کپڑے کو سنس کرنا ہوتا ہے کہ کپڑا ڈیمیج ہے یا کوئی کسی قسم کا فار